اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد میں جو شبہ بائیس رجب المرجب ہے اور ہر مومنین کے گھر پر یہ خوشیوں کا محال ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم اہلِ بیت سے ہمیشہ دوست رکھتے ہیں اور ہمیشہ دوست رکھتے رہیں گے اور ان کے دشمن سے ہمیشہ نفرت کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہمیشہ نفرت کرتے رہیں گے کل بہت بڑا دن ہے انشاءاللہ ممکن ہو تو اچھے سچے غزہ کھائیں اچھے سچے گھر میں لوگوں کے ساتھ رہیں مسکراتے رہیں اگر ہو تو گھر میں سفرہ بچھائیں کیونکہ کل اہلِ بیت علیہ السلام کے ایک دشمن کا مرن دن ہے جو واصل جہنم ہوا ہے کل فیضان مطرم آج آپ کے سامنے جس سورے کیوں میں لے کر آئی ہوں جس کو کہتے ہیں سورے معون سورے معون یہ مکی سورہ ہے جس میں کل آیت 7 آیت ہے اور قرآن کے 107 نمبر یہ سورہ ہے اور جس کے سورہ پڑھنے کا بہت زیادہ سواب ہے جس کے لئے امام محمد پاخر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی نماز واجب یا مستحب میں اگر اس سورے کی تلاوت کرتا ہے یعنی پہلی رکعت میں اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس کی نماز جو ہے بہت سے ہم میں سے شک ہوتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی اور گزشتہ گناہ بھی ممکن ہے کہ اس کی گزشتہ گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جائے اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورے معون کو اگر کوئی تلاوت کرے اور ہر عربی منت کے پہلی تارک سے لے کر دس تارک تک اگر کوئی بھی وقت ٹائم ملے اور تلاوت کرے فورٹی ون ٹائمز اگر کوئی تلاوت کرتا ہے کہ پورا مہینہ جو ہے جو پل انٹائر منت ہے وہ سارے مہینے میں وہ امن میں رہے گا کوئی بھی اس کو نقصان سہنا نہیں ہوگا اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر روز اس سورے معون کی فورٹی ون ٹائمز تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اور اس کے پورے خانواد یعنی پوری فیملی جو ہے کسی پر ڈپینڈ نہیں ہوگی کبھی وہ کسی کے محتاج نہیں ہوگی اللہ اور اہلِ بیت رسول کے علاوہ کسی اور کے وہ محتاج نہیں ہوگی اگر کوئی چاہتا ہے اپنی فیملی کو انڈیپنڈنٹ رکھنا اور کسی پر ڈپینڈ نہ ہو تو انشاءاللہ وہ کوشش کرے فورٹی ون ٹائمز اس سورے کی تلاوت کرنے کی اسی طرح امام محمد باخر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے وقت اگر کوئی یہ سورہ نماز فجر مدر کوئی یہ سورہ پڑھ لیتا ہے اگر پہلی رکعت میں آفٹر اگر یہ سورہ کی تلاوت کر لی جاتی ہے تو کہتے ہیں نیکسٹ صبح تک یعنی جو کمنگ نیکسٹ ڈی ہوگا اس وقت تک وہ اپنے آپ کو بیمہ کروا لیتا ہے یعنی اپنے آپ کو محافظت میں سیکیور کر لیتا ہے کوئی بھی طرح کا اس کو نقصان کسی طرح کی آفات کا اثر اس پر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کیجئے یہ متبرک سورہ ہے قرآن کا سورہ ہے اس سورے سے ہم جہاں تک ہو سکے فائدہ حاصل کر سکیں اس سورے میں دراصل یہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے کہ جس وقت نازل ہوا ہے اس وقت یہ ابو جہل اور یہ ابو سفیان یعنی یہ دونوں لوگ جو تھے ہر ہفتے دو اوٹ کو نہر کیا کرتے تھے تو خود ہی کھا لیا کرتے تھے تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا یدین تھا وہ بچہ جو ان کے قریب گیا اور ان سے کہا کہ ہماری کچھ مدد کر دو یعنی ہمیں بھی کچھ گوشت دے دو تو ان لوگوں نے بجائے اس کو دینے کے ان لوگوں نے اس سے باخیدہ پش کر دی نہیں دھکا دے کر گرا دیا اس بچے کو تو اس وقت وہ بچے جب وہ گرا ہے تو اسی وقت یہ سورہ نازل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ چار ایسے لوگوں کی مثلا ایسے لوگوں کی یعنی جس کو کہتے ہیں رس قولیٹی بتائے گی جو لوگ جہنم میں جائیں گے ایک وہ شخص ہوگا جو نماز کی ریاہ کاری نماز میں فر ایکسپل اس کو پڑھنے میں کتاہی کرے بس ہاں پڑھ لیں گے جب بھی دل چاہے گا پڑھ لیں گے یا پھر وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا جو بہت زیادہ ریاہ کاری یہ نہیں بہت زیادہ شو آف کرتا ہے تو عزیز آنی مطرم روایت میں ہے کہ ایک شخص تھے وہ نماز پڑھ لیتے سپیڈ میں پڑھ لیتے جا رہے تھے پڑھتے پڑھتے اچانک ان کی نماز آہستے آہستے پڑھنے لگے نماز جب آہستے آہستے پڑھنے لگے نماز اور بہت اچھے سے حسین مثلا بہت اچھے انداز سے جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے گوھر کیا کہ شاید کوئی میری نماز کو دیکھ رہا تھا جب انہوں نے نوٹس کی تو وہ نماز کوئی انسان نہیں بلکہ اس نماز جب وہ نماز جو آواز آئی تھی وہ نماز بلی کی آواز تھی تو عزیز آنی مطرمہ وہ محشر کے وقت محشر میں جب وہ جائے گا تو وہ نماز کس حالت میں اس کے سامنے آئے گی کیا وہ اللہ کے لئے اس نے پڑھا تھا نہیں اگر اللہ کے لئے پڑھتا تو وہ شروع سے ہمیشہ وہ اچھے سے پڑھتا کیونکہ نماز کے لئے کہا کہ اب اتنی سپیڈ میں نہ پڑھیں کہ آپ خود بھی سمجھ نہ سکیں آپ خود بھی اتنا ایسے انداز سے پڑھیں کہ آپ خود سمجھ سکیں کہ آپ جو اپنی زبان سے اقراج کر رہے ہیں جو آیت نکال رہے ہیں وہ آپ خود سن پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں اس طریقے سے پڑھنی چاہیے تو وہ نماز کس کے لئے تھی بلی کے لئے تھی شو آف یعنی دکھاوے کے لئے ہم نے آہستے کر دی نماز تو یہ ہم نہیں کر سکتے امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے جب ان کو زہر کا سارہ رہا تھا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جب آنکھ کھولی اور اپنے بیٹے امام محمد موسیٰ قاظم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ قاظم میرے شیعوں کو پیغام دے دینا کہ نماز کو ہلکا بھی نہ سمجھے نماز کو ہلکا بھی نہ سمجھے اگر کوئی ہلکا سمجھے گا نماز کو تو اس کی بھی ہم شفاعت نہیں کریں گے تو جو وقت نماز کا ہو اس وقت فوراں کیونکہ نہیں پتا خداوند عالم کیا نعمت ہمیں اس نماز کے شکل سے وہ ہمیں دینا چاہتا ہے ہم بندے ہیں جو لینے سے نہیں لے پاتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا جو یتین کو عذیت دیتا ہے یتین کو نقصان پہنچاتا ہے جس طرح ابو سفیان اور ابو جہن نے یتین کے ساتھ انہوں نے غلط برطاؤ کیا اسی لیے ہمیشہ یتین کا ساتھ دینا چاہیے اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی یتین کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو یتین کے جتنے بھی سر پر سر میں بال ہوتے کا اس کے برابر اس کو سواب دی جاتی ہمیشہ یتین کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ کوشش کریں کوشش کریں جو آپ کو پسند ہے وہ ان کو دے اسی طرح اہلِ بیت علیہ السلام کے وقت میں یہاں پہ ایک شخص تھا جو دنیا سے گزرنے والا تھا جا رہا تھا تو اس نے وسیعت کی کہ جو بھی میرے پاس مال ہے مالِ دنیا ہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرا بیٹا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے تو میں مالِ دنیا وہ اپنے دوست کو دے کر جا رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے دے کر جا رہا تھا کہ آپ کو جو پسند آئے جو بھی حصہ ہو دو حصہ لگائیں گے جو حصہ آپ کو پسند آئے وہ میرے بیٹے کو دے دیجئے کہا تو لہٰذا جب اس کا انتخال ہو گیا اور انتخال ہونے کے بعد لوگوں کو مالِ دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو جب اس کے انتخال ہو گیا تو اس نے ایسا کیا example کے طور پر میں کہتی ہوں کہ 90% اس نے اپنے پاس رکھ لیا 10% اس نے اس کے بیٹے کو حوالے کیا تو بیٹا جو تھوڑا بہت خوشیار تھا اس نے کہا کہ آپ کو میرے بابا نے کہا تھا کہ آپ کم سے کم آدھا آدھا کر سکتے تھے مگر یہ کیا کہ آپ نے 90% خود رکھ لیا اور 10% مجھے دے رہے جبکہ یہ مال میرے بابا کی ہے تو اگر ہو سکے ایک جو شہر میں بہت ہی اقل مند انسان ہے اور بہت educated انسان ہے کیوں نہیں ہم ان کے پاس جا کر فیصلہ لے لیتے ہیں تو وہ educated person کے پاس جو knowledgeable تھا اس کے پاس آیا اور آ کر سارے لوگ وہاں پر بیٹے کہا جو وہ فیصلہ دے گا ہم اس کی بات کو مان لیں گے تو وہ جو شخص تھا جب اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے بابا نے بہت clearly فیصلہ کر کے وہ گئے تھے کہ جو مال تمہیں پسند ہے وہ میرے بیٹے کو دے دینا تو لہٰذا تمہیں جو پسند آیا ہے وہ 90% پسند آیا ہے اور 10% تم اس کے بیٹے کو دے دینا تو اب لہٰذا اس کی وسیعت کی مطابق یہ ہونا چاہیے کہ 90% تم تمہیں سے دے دو اور 10% تم لے لو تو ایزان محترم اسی طرح انسان کو خیال لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ جب انسان لالچ کرتا ہے اگر وہ لالچ نہیں کرتا انصاف دکھاتا اپنے اس کے بچے کے ساتھ 50% اگر اس کو دے دیتا تو کم سے کم 40% اس کو اور بھی مل سکتے تھے مگر اس نے لالچ کی اور یتیم کا خیال نہیں کیا تو اسی طرح سے اس کے ہاتھ سے وہ دولت جو آ رہی تھی اس کے طرف وہ بھی نکل گئی جبکہ اس کا کوئی وہ حق دار نہیں تھا وہ ایک دوست تھا جس کے مراز میں کوئی بھی حصہ نہیں آتا ہے مگر اس کے بابا نے وسیعت کی تھی لہٰذا اس کو مل رہا تھا تو انشاءاللہ خیال کیجئے کہ نماز میں کبھی کو داہی نہ کریں اور دوسری بار کبھی بھی شو آف یر ریاہ کریں جو بھی اللہ نے دیا اس کا تشکر کریں کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ انفاق کرنے کے لیے اور جو آپ کو پسند ہے وہ دینے کی کوشش کیجئے اسے خوران بھی کہتا ہے ممت و حبو نا جو آپ کو پسند ہے وہ دینے کی کوشش کیجئے اس کو کہتے ہیں انفاق اس کو کہتے ہیں مدد ہیلپ کرنا اور کبھی بھی کسی یتین کا دل نہ دکھائے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے ساتھ جو سنو کیا جاتا ہے آپ کو پسند ہے کہ آپ کے ساتھ اسی طرح برداؤں کی جائے تو اسی طرح آپ یتین کے ساتھ کر کے دکھائیں انشاءاللہ پرودگارہ آپ کو کامیاب کریں اور انشاءاللہ ہر دعائیں ہم سب کی انشاءاللہ خدا و اندعالم مستجاب کریں اور انشاءاللہ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اہرِ بیت علیہ السلام سے ہمیشہ محبت کریں اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ